السلام علیکم فرنس تاریخ میں پہلی بار انوکہ بجگ تنخواہ پنشن اعلانسز کے مطالعہ کی اپ ڈیٹ رات گہ ریبان بائی وقت خوش خبری کا اعلان سرکاری ملازمین اور پنشنز کے لیے آج کے ہمترین خبر اور نوٹیپکیشن پہلی خبر کے مطابق تیس ہزار پرانس سکوز کی نشکاری ڈیر لاکھ اساترہ دوڑن ہینڈ شیخ دینے کا فیصلہ دوہزار پچیس سر برحلہ وارن مشکاری سے سالانہ پندہ سو عرب کی پچھت پچیس عرب سے سکوز کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر چلائے لگا حکومت صرف بھائی اور ہائر سیکنڈری سکوز چلائے لگا ذرائع اساترہ کی احتجاج تحریک شروع جائنٹ ایکشن کمیٹی کا تنسلہ کے مطابق سرکار سکوزوں کی پرانس سکوزوں ختم کر کے اساترہ کو گورنر ہینڈ شیخ دینے کا حصولی فیصلہ کھل دیا گیا ہے چیس ہزار سے زائد پرانوی سرکار سکوزوں کی کہ ایک لاکھ پچھانس ہزارہ اساترہ کی فراز سے حکومت کو سالانہ پندہ سو عرب روپے کی بجت ہو لیکن پچیس عرب خرچ کر کے انہی سکوزوں کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر چلائے جائے گا حکومت صرف ہائی اور ہائر سیکنڈری سکوز چلائے گی ان سکوزوں کی تعداد پانچ ہزار تک ہوگی بہت سکوزوں نے بتایا کہ پرانوی تک تعلیمی سرکاری سٹرکچر کی دو در پچیس تک مرحلوار نشکاری کر دی جائے گی جبکہ اساترہ کو گورنن ہینڈ شیخ کے تھے پانچ سو سے ایک ہزار مہانہ تنفیہ یکمشت ادا کی جائے گی گورنن ہینڈ شیخ کے پر سرکار مدانین کو پانچ سو سے ایک ہزار مہانہ تنفیہ یکمشت ادا کی جائے گی دوسری خبر کے مطابق پانچ سو سے ڈیر سو فیصد سے اضافہ کیا جائے ایمان علی باجون از گورنمنٹ اپلائرز گرینڈ الائنس اگیگا کے چیف کوڈینیٹر ایمان علی باجون نے سرکاری ملازمین اور پینشنس کو مالی سال دو دا چوٹ پچیس کے بجھوٹنے حکومت سے ریلی فرام کرنے کے لئے مطالبہ کیا ہے پانچ سو سے ایک سو پچار فیصد سے زیادہ تنفیہ دی جا رہی ہے اسی طرح اس پر باقی تین لاکھ محروم ملازمین کی تنفیہ دی بھی سو سے ڈیر سو فیصد اضافہ کیا جائے اصلاحات کے نام پر ملازمین اور پینشنس کے خلاف دشمن پالیسیہ بن کی جائیں اگر اصلاحات نہ گزید ہو ملازمین کی حضر کی مشاورت کی جائے بجر سے پہلے مطالبہ کی اور صدوائی کا دین اور ملازمین پانچ سامنے مطالبہ کی منظوری تک پرامن احتجاج کریں گے دیگر یونین اور دیگر نے میڈیا سے کہا تمام ملازمین کے ہارس انٹ میریکل اور کمیرنس ایلاونس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے یا پین پینشن پرنیشن کے سپالشاہ کے مطابق اضافہ کیا جائے موجودہ میں گائی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام دفاع کی ملازمین تیم کنگوان نے بجر طور پیس اضافہ کا اعلام کیا جائے میں گائی کو مد نظر رکھتے ہوئے پینشنس کے پینشن میں بھی سو فیصد اضافہ کیا جائے مطابق کو پینشن ساتھ اگر انتہائی ضرور ہو تو نئے بٹی ہونے والے ملازمین پر یکم بلائی دوزہ چوبیس سے آئیت کی جائے گریڈ ایک تا سوشٹین کے ملازم جو حالی اپگیریشن ون ٹائم اگلے گریڈ میں دی گئی ہے اور مرات پلے گریڈ کی دی گئی ہے ان تمام ملازمین پر اگلے گریڈ کی مرات دی جائے نوہ دنیا کے مطابق ایبکا کی تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج کی تم کی اسسوسیشن نیاہندہ بجٹ میں مہنگا کتنا سو سے تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا تنہہندہ بجٹ میں ایک کرب لپے سے زیاد کے نیاٹکس لگانے کی تجاری لیکن کس کس چیز پر نیاٹکس لگنے کا انقام مالی سال دوزہ چوز پچیز کے بجٹ میں ایک اشارہ دو اور ایک اشارہ تین کرب کے نیاٹکس لگو کرنے کے اقدامات کے اجانے بزنس ایک آٹ کے مطابق ان اقدامات میں نام فائرز کے لیندین پر ویڈ ہولڈن ٹس کی شرعانے اضافہ غیر منگولہ جہدار کی خریدوں پر اوتکاروں کی ریجیسٹریشن اور تنخواہ دار تبکے کے لئے انکم ٹس کے سلے پر نظر سانی وغیرہ شامل ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے آئے میں تنخواہ دار تبکے کے لئے انکم ٹس کی جوٹ کے حد دس لاکھ روپے تک پڑھانے کی تجویز دی ہے اس طرح تمخواہ دار اور غیر تمخواہ دار کا فرق ختم کر کے اور شرعہ سلیب کو کم کر کے ٹس کی شرعہ اور خود بنانے کی تجویز بھی اگلے نیوز کے مطابق ریلوے کا اٹھ سٹھ پیسل بجھت ملازم کی تنخواہ اور پینشن میں لگ جاتا ہے آزم نظیر تارم رفاق وزیر قانون آزم نظیر تارم ملازم کی تنخواہ پینشن میں لگ جاتا ہے قائم مکان چیرمنٹ سے زیر سزا سینل کا اداز منقض ہوا اس دوران خطاب کرتے ہیں رفاق وزیر کا کہنا تھا کہ ریلوے کے باقی بیس پیسل بجھت سے ریلوے کا اپیشن چلتا ہے پینشن ریلوے کے لئے سب سے بڑا چیلنگ کرپشن پر کارلائی کی وجہ سے درستہ سال ریلوے اپیشن سے کئی برسوں سے زیادہ آمن نہیں ہوئی اور رفاقی بجھت سے پہلے سبائی بجھت خیب آف وزیر کا بجھت اللہ 24 مہی کو تھا بجھت تکمینہ چاہتا ہے اے ڈی پی پینانس بیل پروینشل فینانس کمیشن کی سفارشاہ کی منظر کے لئے قابرینہ کا اللہ بھی 24 مہی کو خوب رفاقی بجھت سے بجھت پیش کرنے سے مسائل پیدا ہوں گے طریقاتی بجھت کے لئے اگلے مال سال میں زمنی بجھت بھی لانا پڑے گا اور جمعہ کے سبائی بجھت پیش کریں گے جس میں سب کے لئے خوش خبری ہوگی اگلے بجھت میں سال کے بیج میں ملازمی مطالبات نہ لائے تاریخ میں پہلی مرتبہ پندرہ روز میں دوسرا بجھت دے رہے ہیں پہلی مرتبہ خیب آف وزیر کا بجھت فاقی اور دیگر صبحوں سے پہلے دیا جانے ہیں بجھت میں سرکار انہوں کے تنہوں کا بھی خیال لگ گئے خیب آف وزیر کا بجھت چوبیس مئی کو پیش کرنے کا اعلان میکمہ خزانے کی تیاری مکمل اسی روز صبحی کابینہ بجھت اے ڈی پی کے منظوری دے گئے خفصیلات کے مطابق خیب آف وزیر کا بجھت انہوں حکومت حسوبے کے نیم مالی سال دوزار چوبیس میں چس کا بجھت چوبیس مئی کو اسامنے میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے میکمہ خزانے تمام تیاری مکمل کر دی ہے بجھت تیمینہ چاہتا ہوں مالی آتے پر سمید بجھت کے دیگر دستاریدار کی صبحی کابینہ سے منظوری کے لئے صبحی کابینہ کا خصوصی بجھت چلاص چوبیس مئی کو سیر سیکٹر پشار نے طلب کر دیا گیا ہے جس میں اندرسانی سودم تحمیلہ چاہت پر آئے سال دوزار چوبیس اور بجھت تحمیلہ چاہت پر آئے مالی سال دوزار چوبیس پچیس کے علاوہ سالہ میں ترکیاتی پروگرام پر آئے مالی سال دوزار چوبیس پچیس فنانس بل اور پرمینشن فنانس کمیشن کے سفارشات کی منظوری دی جائے گی اور خیبہ پتنہ حکومت کا تاریخ میں پہلی بار تفاق سے پہلے بجھت پیش کرنے کا فیصل خیبہ پتنہ حکومت نے صبح کی تاریخ میں پہلی بار تفاق سے پہلے اپنا بجھت پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے خیبہ پتنہ کا ہندہ مالی سال کا بجھت چوبیس اس میں کو پیش کیا جائے گا بابر سلیم نے ایوان کی رائے سے تمام مطالبات جرد کی منظوری دیتے ہوئے زندی بجھت پاس گئے فنس یاد رہے نئے بجھت پر مستقل کی بجائے کانٹرک پالیسی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملازمی کا میڈکل الاؤنس بھی ختم کرنے کی تجویز سے صحت کار کے بعد ملازمی کے لئے یہ سعودت ختم کی جا رہے ہیں خیبہ پتنہ حکومت پلیس کا رسک الاؤنس بہار جس کے سبائی بجھت میں سکار ملازمی کو دی جانے والی ملازمی کو ختم کرنے کی تجاویز پر غور ہو شروع کر دیا گیا ہے مستقل پالیسی کے بجائے کانٹرک پالیسی نئے بجھت میں شامل کی جا رہی بتائی گیا ہے کہ پرابرٹی ٹکس میں ایکیومی کی تجویز دی گئی ہے تاکہ سوکر میں پرابرٹی کا کربار چل سکے کبائنی ازلا اور پاراکن ڈیویجن میں کیپرا میکمہ اقصائد سمیت دردن سبائی میکمہ کے ٹکس کے وصولی کے حوالے سے بھی ہوم ورک مکمل کر دیا گیا ہے نام کسٹم پیڈ ڈاڑیو کو دوئی پر رکھنے کی تجویز بھی دی گئے ہیں پرابرٹی ازلا اور ملازمی ڈیویجن میں ہوتر سے ٹکسوں کی وصولی کی جائے دوہ دار چوکر پچیس کے بجھت میں ملازمی کے میڈیکل لاؤنس کو ختم کرنے کی تجویز دی گئے ہیں سرکارٹ کے بعد خیب اپتنہ کے سرکار ملازم کے لئے یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے خیب اپتنہ پلیس کا رسک الاؤنس پہال لکھا جائے گا جبکہ دیگر سبائی میکمہوں میں وصول کے جانے والے الاؤنس کو ختم کیا جائے ہیں تینکس پر واشم